جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ظلحج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور محرم کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سال کے جو بارہ مہینے بنائے ان میں آخری مہینہ بھی محترم بنایا اور پہلا مہینہ بھی محترم ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ برباد ہوا یہ آج صرف ایک دن کی بات نہیں پوری زندگی کی بات ہے مومن اپنی زندگی کے ہر دن کو اہم ترین دن سمجھ کر گزارتا ہے اس کے لئے ہر ہفتہ اپنے اندر ایک نیا پیغام رکھتا ہے ہر مہینے میں وہ مزید ترقی کرتا ہے اور ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا ہے اپنی زندگی کے ہر دن کو پچھلے دن سے کیسے بہتر بنایا جائے اس کے لئے علم کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم جو ہمیں اچھا انسان اچھا مسلمان بننے میں مدد دے کیونکہ علم ہی وہ روشنی ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں اپنی منزل نظر آتی ہے اور ان کاموں کا پتہ چلتا ہے کہ جن کو کر کے ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں علم کے بغیر انسان اندھیرے میں ہیں اور علم صرف ایک بار حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا صرف کسی بات کو جان لینا ہی کافی نہیں ہوتا اسے تازہ رکھنا اسے بار بار دہراتے رہنا یہاں تک کہ وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے یہ نہائید ضروری ہوتا ہے تو آئیے ہم اس عہد کے ساتھ کہ ہم اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ اور آنے والا سال ہمارے پچھلے سال سے زیادہ بہتر ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ اللہ سے اور قریب ہونے کی کوشش کریں گے شیطان سے دور ہونے کی برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جو ہمیں اپنی منزل کے قریب کریں اور ان برائیوں کو اپنے سے نکالنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے راستے کے لئے بدترین ہرڈلز ہیں کونسا راستہ اللہ کے قرب کا راستہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ اللہ کی محبت کو پانے کا راستہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ